ایک ٹرافک کا نظام پوری طرح درہم برہم تھا اور جس کی وجہ سے جو ہمارے سکول جانے والے بچے ہیں یا پھر خود گارمنٹ ایمپلائزہ وہ ٹائم پر کسی بھی جگہ نہیں پہنچ پائے یہ تو ایک پہلو ہے اس کا لیکن اس کے ساتھ ساتھی آج سویرہی جنگجو نے ایک حملہ کیا داؤن ٹاؤن میں جس میں ابھی تک جو خبر ہے وہ یہی ہے کسی آر پی ایف کی جو تین مہیلہ کرمچاری ہے وہ زخمی ہوئی ہے اور اب بات اگر کرے سونیا گانڈی کی تقریر کی تو اس میں آج وزیرہ اللہ غلانوی آزاد صاحب بھی بولی ہے سونیا گانڈی جی بھی بولی ہے اور اس کے ساتھ رینی کا چودری جی جو یونین ونسٹر ہے وہ بھی کھل کے بولی ہے اور جو الفاظ سونیا گانڈی کے تھے وہ تھے کشمیری وومن سیمبل آف کریج این ایسپیریشن فار دہ کنٹریز وومن فلو یہ سونیا گانڈی کے الفاظ تھے اور جب انہوں نے اپنی تقریر شروع کی تو انہوں نے ماضی کا حال بتایا یو پی اے بیستی یو پی اے کی چیئر پرسن انہیں کہا کہ وہ عورتوں کی بہبود کے لیے کیا کیا سکیمیں کر رہی ہے اور کہاں کہاں پہ وہ انہیں پروجیکٹ کر سکتے ہیں اور انہوں نے اس کورپیشن پر بھی بڑا زور دیا اور بورڈ پر بڑا زور دیا کہ جو سکیمیں ویل فیئر کے لیے ہیں ان پر کام کیا جائے ساتھ ساتھ بیستی یو پی اے چیئر پرسن انہوں نے یہ کہا کہ کانفیڈنس بلیڈنگ میجر جو اب بالکل عام ہوتا جا رہا ہے حل کوئی لیڈر یہ بات کر رہا تو سونیا گانڈی چوب کیسے بیٹھتی تو انہوں نے بھی یہ بات کہی کہ کانفیڈنس بلیڈنگ میجر کے حوالے سے انہوں نے سرینگر مزفر آباد پونچ راولہ کورٹ کا جو بس سرویس ہے وہ شروع کر دی لوگوں کو لوگوں سے ملانے کی بات کہی اس پر ہم نے عمل کیا اور بھی کچھ ایسی معاملات ہیں جو آئید سونیا گانڈی نے زیر بحث لائے لیکن ساتھ ساتھ جہا تک وزیر علیہ گولانوی آزاد صاحب کی بات کرے تو وزیر علیہ گولانوی آزاد صاحب نے پہلے شکریہ تو کرنا ہی تھا سونیا گانڈی کا جو یو پی اے چیئر پرسن انہوں نے کانگریس پریزیڈنٹ ہے اور اس کے بعد انہوں نے وزیر علیہ گولانوی آزاد صاحب کی طرف سے جو خصوصی ہدایات ہے اس حوالے سے انہوں نے بات کی ساتھ ساتھ وزیر علیہ گولانوی آزاد صاحب نے یہ بھی کہا کہ وہ ایک بٹالین دوبارہ ریز کریں گے وومنز پلیس کی سٹیٹ میں تاکہ جو کرائیم اور دیگر معاملات ہیں خواتین کے حوالے سے اس پہ کابو پایا جاسے گئے تو جہاں تک یونیل منسٹر آف سٹیٹ فور وومن این چائل جولپ میں نے محترمہ رینکا چودری کی بات کرے تو انہوں نے اس بل کا حوالہ دیا جو پارلیمنٹ میں آئی ہے جس میں پروینشن آف ڈومیسٹک وائلنس اگنس ڈا وومن جو بل آیا ہے اور انہوں نے کہا کہ جمہور کشمیر کو بھی ایک بازہ تک قانون اس حوالے سے لانا چاہیے اور جو عوامی بہبود کے ساتھ ساتھ جو خواتین اور بچوں کی بہبود کے لیے کام مرکز اپنے ہاتھ میں لیا ہے وہ ریاستی سرکار کو بھی چاہیے کہ تو وہ پروپر لیجیسلیشن لاکھے وہ سب معاملات کو ربعمل لائے اشواق ایک بات آخر میں لیکن بہت جلد آپ سے جانا چاہوں گا سونیا جی نے کہا کشمیری وومن کو سیمبل آف کوریج کیا کہیں اس کو لارج چوپ میں آج جو ڈیسیپیرٹ پرسنز کی فیملی سے لیٹر خواتین جو تھی مظاہرے پیتی ان کا مظاہرہ کہیں تو نظر نہیں آئے تو انہیں کہا کہ ان کی کوریج کی دادت دینی چاہیے دیکھئے جہاں تک ہمارے ڈیسیپیرز کا مسئلہ ہے یہ کافی پیچیدہ ہوتا جا رہا ہے کیونکہ سرکار کی طرف سے سیاست کافی ہو رہی ہے چاہیے اپوشن کی طرف سے ہو یا ہمارے حضب اختلاف یا حضب اختدار کے لوگ ہر کوئی اس پہ بات کرتا ہے اسمبلی کے اندر بھی اور اسمبلی کے باہر بھی لیکن جس انداز سے اپنے سوال پوچھا کہ سونیا گاندی نے جو کہا کہ کشمیری وومن سمبل آف کریج ان ایسپائریشن فور دے کنٹریز وومن فوق تو یہ کہیں نہ کہیں ان کے دلوں پہ ضرور تلوار ہوگی جو آج ایک بار پھر جمع ہوئے تھے اور اپنے عزیز و اکارب کو دوننے کی کوشش کر رہے تھے یہ ایک طرف سے اگر احمد کی داد ان کی بھی دینی پڑے گی جو ڈیسپیرز ہے اور ان کے جو لوائیکین ہیں وہ بار بار جمع ہو رہے ہیں اور اپنی آو فریاد حزب اختلاف حزب اختدار ایوان بالا تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن آج سونیا گاندی اس معاملے میں کافی خاندی ہے